ہماری آنے جانے شانے بند کبھی نہیں تھا سردی کے سبب ہم نے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بشیر احمد بڑھ صاحب نے جو رینایٹڈ کوری ایسیشن کے پریزیڈنٹ ہے سردی کے سبب چونکہ کولڈیس نائٹ آب دے یئر پچھلی رات کو ریکارڈ کیا گیا چھے منفیتہ اس حوالے سے ہم نے کام بند کیا تھا چونکہ جہاں تک کوریوں کا تعلق ہے ہم شریع اشوک بڑھ جی صدر زلہ بھارتیا جنتہ پارٹی کے بڑے مشکور ہیں جنہوں نے فل فور کاروائی بروقت کاروائی کر کے ڈی سی صاحب سے رابطہ کر کے جو ہمیں راحت پہنچائی ہے اس کے لئے ہم بہت شکر گزارے ہیں جو ریومورس انفارچنیٹ یہاں کشمیر ویلی میں بات کا بطنگا بناتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بڑھ سا بڑے دیاندار ایماندار اور ڈیڈ آنسٹ ہے پائیسہ ویسا کا اس میں کوئی ہم مزدور پیشہ انسان ہیں سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ مزدور پیشہ ہے سات آٹھ سو روپے دن میں کماتے ہیں یہ جو دائیں بائیں ریومورس ہیں چاہے وہ خونمو سے ہو چاہے وہ سیمپورا بالہاما سے ہو چاہے وہ اتواجن پاندرین یہ بلکل بے بنیاد ہے بیسلس سٹوریز ہے ہم وضاحت کرنا چاہے چاہتے ہیں اور اس باس کو رشبت کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں پائشوں کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم ڈی سی سرنگر کے بھی بڑے مشکور ہیں جنہوں نے ہر بار مزدوروں کو اپنا سایہ اپنے ہاتھ کا سایہ ان کے سر پہ رکھا اور جہاں تک بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے صدری زلہ اور ڈسٹرکٹ ٹیم سرنگر کا تعلق ہے جس میں ہمارے میرے چھوٹے بھائی جو آبید صاحب ہے جو کانسچونسی ہیڈ بھی ہے انہوں نے بڑا اس درد کو محسوس کیا خونمو زیون پاندرین سنگ کشیوں کا درد انہوں نے محسوس کیا انہیں راحت دلانے میں پہلے آپ میڈیا حضرات کا تحیل دل سے خیر مقدم کرتا ہوں میں آبید میر بھارتی جنتہ پارٹی کانسچونسی پریزیڈن لالچوک ابھی ہم اتواجن میں آئے ہیں اس اتواجن میں ہم نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا پریویس کچھ دنوں پہلے ہم نے ایک میٹنگ ہوئی تھی پانتھا چوکیریا میں ہمارے جلائے دکشنی اور ہم نے مل کے ایک ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پہ جو کیوری کا مسئلہ ہے جس کو ریومرز کی آفاؤں میں کچھ ایسی آفاؤں چلی تھی یہاں پہ پہ پچھلے دو تین چار پانچ سالوں سے کہ یہ جو کیوریز ہے بند ہوئی ہے اس کو بیند کیا ہے لیکن ہماری جو جلائے دکش ہے ان کا میں یہاں کی عوام کی طرف سے یہاں کی کیوری ہولڈرز کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے پیوریٹی بیسس پر ان سے جو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جائیں گے آپ کے لئے ہمیں ایم ایچ اے ہومنسٹری پہ بھی جانا پڑے تو ہم جائیں گے کسی بھی سیکٹر پہ جانا پڑے تو ہم جائیں گے ہم آپ کے لئے گزارش کریں گے اور ریوملجی صاحب کو بھی گزارش کریں گے اور ڈیوکام صاحب کو بھی اور ڈی سی صاحب کو بھی کہ یہ کیوری ہے اس کو پھر سے باہل کیا جانا چاہیے کیونکہ یہاں پہ جو یہاں کے جو انیپلائیڈ یوٹ ہے کافی تعداد سے انیپلائیڈ یوٹ بڑا ہے یہاں پہ اور ان کو ایک روزگار جو پچھلے سو ڈیٹھ سو سال سے جو روزگار یہاں پہ ان کا جو تھا جو متاثر ہوا تھا ابھی انشاءاللہ یہ پھر سے کھلنے والا ہے پھر سے یہ سٹارٹ ہوگا میں پھر سے دل سے دل کی گہرائیوں سے پھر ایک بار شریع شوک بٹ صاحب کی قیادت میں جو یہ کام ہوا نتریتو میں ان کے کام ہوا خیر مقدم کرتا ہوں ان کا شکریہ ادھا کرتا ہوں ہماری پوری ٹیم کی طرف سے جو کانشنسی ٹیم کی طرف سے بھی اور ہمارے ال جی صاحب کو بھی اور ہمارے ڈیو کام صاحب کو بھی اور ڈی سی صاحب سری نگر جنہوں نے بہت ایک اہم رول اس میں کیا ہے ان کا بھی شکریہ ادھا کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہماری پارٹی ان کے ساتھ ہے باجپا سرکار ان کے ساتھ ہے جہاں پہ بھی کوئی بھی مشکلات یہاں کے ہمارے جو گریب عوام ہیں جو ان کو کوئی بھی مشکلات اگر درپیش آئے ہم ان کے شانہ بشانہ خڑے ہیں اور انشاءاللہ ان کو یہ آشواسن آگے بھی دیں گے کہ اگر کوئی بھی کوئی بھی ایشو کوئی بھی ڈاکمیٹ اگر انکمپلیٹ ہے کسی جگہ پہ ہم انشاءاللہ خود جائیں گے ہماری سرکار کے پاس ہم ان کے ان کے پاس ان کے لیے ہاتھ جوڑ کر بھی جائیں گے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں اور نکائی جو کیوری کا معاملہ تھا ان پھر سے بحال کروائیں گے